السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور جی بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے تو سین آج کے ویڈیو کا کچھ ایسا ہے کہ ہم آئیتے ہاسپیٹل کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کے کام کا ایک پروسیجر ہونا تھا اور اس سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے پروسیجر تو خیر ہو چکا ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ نرس کے ساتھ میرا فالو اپ تھا کیونکہ انہوں نے کام کو دیکھتے ہیں کہ نیکس ٹی یا کچھ دنوں کے بعد کیا سرجری کے جو سپارٹ ہے اس کی کیا سیچوئیشن ہے الحمدللہ وہ بکل ٹھیک ہے بہت بہتر ہے اللہ فاقہ بہت زیادہ احسان اور کرم ہے تو ہاسپیٹل سے ہو کے ہم نے جانا تھا مال آپ کو بھی ہم ساتھ لے کے جلتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولا ہے تو چلیں ہم پھر آگے تھے ہاسپیٹل سے ہو کے مال میں یہاں ان کی ایک کلاس فیلو بچی آئی بھی تھی ان کی حبیبہ چھوٹی بیٹی کی نا فرنٹ تھی اور ساتھ میں اس کی بھی ایک چھوٹی بہن تھی اور اس کی گرانما آئی ہوئی تھی ساتھ میں اچھا امریکہ میں کیا سین ہے نا کہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ان کے جو گرانڈ پیرنٹس ہوتے ہیں نانی نانا دادی دادا یہ لوگ پالتے ہیں کیونکہ ایسا سین ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر تو اللہ معاف کرے جو ہوتا ہے نا ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے اور کچھ کی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوتی سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں تو اسی ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اور پھر جو کپلز ہوتے ہیں وہ کمانے کے چکر میں اتنے زیادہ بیزی ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو پھر ان کا سین یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے جو گرانڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک امریکہ آنے سے پہلے جو ہم سنتے تھے اپنے ملک میں جی وہاں تو کوئی فیملی سسٹم ہی نہیں ہے وہاں تو ایسے تو وہاں تو ایسے ٹھیک ہے ان کا فیملی سسٹم نہیں ہے جو بھی لیکن میں نے ایک چیز دیکھی یہاں کی ساسیں اپنی بہوں سے نجلتی ہیں جو گھوریاں ہیں یہ سچی بات ہیں یہ میں آپ کو صحیح کی بات بتا رہی ہوں ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ان کا بیٹا ان کو کیا دل آ رہا ہے ہمارے ملکوں میں تو یہ کلچر ہے انڈیا پاکستان میں کہ ہائے تھلے لگ گیا تو یہ ہو گیا وہ یہاں پہ کوئی سین نہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے سب اپنے اپنے ان کے یونٹ ہیں فیملی کے سب خوش رہتے ہیں اور پھر کرسمس یہاں ایسے جو ان کے تہوار ہوتے ہیں اس پر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں چاہے الگ بھی رہ رہے ہوں کیونکہ یہاں تو ہوتا ہے بڑے ہوئے سترہ اٹھار اٹھار انیس سال کے جوب لگی آپ اکیلی چلے گے بیس اکیس سال کے اپارٹمنٹ خرید لیا وہ قرائے پہ لے لیا چلے گے وہ اپنی جگہ ہے سب الگ لوگ ہیں لیکن جب تہوار آتا ہے سب اکٹھے ہمارے کیا ہوتا ہے عید آرہی ہے کسی در موونگ ہے کسی در ڈنگ ہے کوئی اتفاق ہی نہیں محبت ہی نہیں پیار ہی نہیں بہت زیادہ ہمارے ملکوں میں یہ چیز ہو گئی ہے خیر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب کے گھروں میں اتفاق پیار محبت دے لیکن یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو گرینڈ پیننس ہوتے ہیں وہ بچوں کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے بہت بڑی چلیں جی مال کو دیکھتے ہیں مال میں کافی دکانیں بنتی کیونکہ امریکہ میں تو ویسے ہی آج پل جو ہے نا یہ سین چل رہا ہے بزنس شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ وہ بینکرپسی ہیں فائل ہو رہے ہیں اتنا کو خاصی نہیں یہ انکون یہاں پہ بچوں نے کچھ چیزیں لی تھی میں نے بھی ایک دو چیزیں دیکھی تھی یہاں پہ اس دکان پہ سیونٹی پرسنٹ آف لگا ہوا ہے لیکن یہ میرے کام کی تو مطلب چیزیں نہیں تھی یہ تو جو فینسی ان کے ہوتے ہیں کپڑے میکسی یہ وہ ساری تھی یہ دیکھیں ہیں جو لگے ہوئے اور اس کے لئے پھر آپ کی مطلب بوڈی بھی تو ایسی ہو اب ہماری طرح چھوٹے سے ڈھول بنے تو کیا لگیں گے یار خود سوچو وہ نہیں ہوتا گٹو بنا یہ تو لیکن وہ بہت برا لگتا تو جی خیر مزاق کے لئے یہاں پہ اچھا مال میں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی اور اس کے اندر آپ آئیں بکس دیکھیں اور رنٹ کریں یہ وہ اچھا امریکہ کے اندر یا باہر کے باقی ملکوں کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ مجھے امریکہ گینڈا کا چلو میں پھر بھی کہہ سکتی کہ یہاں پہ لائبریریوں کا بہت زیادہ رواج ہے بچوں کی تھوڑے تھوڑے مطلب دکانوں کے باہر یہ وہ ایسے لائبریریز بنائی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے نا پڑھائی کا رجحان ہو لوگوں کے اندر which is really good خیر جی میرا تو روزہ تھا بچوں کا روزہ نہیں تھا وہ بچی تو خیر تھی گوری دوسری تو باقی میری چھوٹی بیٹی بھی تھی ساتھ میں یہ بیٹا ہے بڑی تھی ان لوگوں کے بچوں کے روزے نہیں تھے تو پھر میں نے ان کو پریٹسل دلائے تھے اور ساتھ میں نے انہیں لیمینیڈ لیا تھا وہاں مال میں تو جو ہے بس ایسا ہی تھا وہاں پہ اتنا زیادہ رشتوں تھا بھی نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ویسے بھی ویگ ڈیز ہیں کیونکہ بچوں کی سپرنگ بریک چل رہی تھی تو اس لیے میں ان کو لے گئی تھی ونہ اس ٹائم تو بچے سکول میں ہی ہوتے ہاں میں گئی تھی والمارٹ گروسری کرنے اور یہ دیکھیں یہ ٹائلین جو ہے یہ بچوں کی دوائی یہ آٹھ ڈالر کی تقریبا ہو گئی یہ میں حیران رہ گئی یہ تین چار ڈالر کی آرام سے مل جاتی تھی پھر آہستہ اس کے تھوڑے سی پرائیس بڑھے تھے لیکن میں نے دیکھا جب کل یہ سیون ڈالر سمتھنگ یعنی گراب ٹیکس ٹیکس لگائے تو آٹ ڈالر کی تقریبا بن گئی یار اتنی میں احران ہوئی میں نے کا دیکھو ذرا اللہ ماف کرے کہ کیسے آور دی کاؤنٹر دوائیاں بھی مہنگ ہو رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں جو پاکستان میں بیٹھے میں لوگ ہیں مطلب یہاں گئی بھی کہ ہماری ملک میں مہنگائی سب ملکوں میں بڑھ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کی بیسک جو آمدن ہے وہ کم ہے زیادہ تر میں ان کی بات تو نہیں کروں گی جن کے بہت زیادہ پیسے جن کے پاس ہیں لیکن جو میڈر کلاس ہمارا طبقہ ہے وہ بچارے ماری اسی وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ ان کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے یہ یہ مسئلہ ہے تو یہ ہوتا ہے لوگوں کی آمدن بھی اتنی ہو جاتی ہے جن کی کم آمدن ہی ان کو گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کا گزارہ چل جاتا ہے گھر آکے میں نے افتاری کی تیاری شروع کی تھی بیف رول میں نے بنا کی فریز کیے وئے تھے اور پھر میں نے ان کو تل لیا تھا اور میں نے بنائی تھے پکوڑے اور اس کے علاوہ میں نے بنائی تھے یہ آلو اور چکن کا پلاؤ بنایا تھا یہ میری چھوٹی بیٹی کو بہت پسند ہے یہ بنایا تھا ساپ نے بنائی تھی میٹھی لسی افتار میں اور بھول گیا روزے ہوتے دماغ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا تھوڑا سا ساتھ میں نے شلجم کا سالن بنایا تھا تو ماشاءاللہ بہت مزا ہے اللہ سب کے گھروں میں کشائش دے سب کو خوب دے ترقی دے اور اس کو خوش شوق ہو رہا ہے علیشہ کو آج کھانے بنانے کا اور یہ وہ لگی رہتی ہے میرے ساتھ اپنے ڈرامے کرنے کے لئے لیکن اچھی بات ہے تو یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی دوستو ہاں میں آپ کو آج ایک مزے کی بار بتاتی ہوں جن لوگوں پر کرزہ زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں پر کرزہ زیادہ ہوتا ہے والی صورت ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے سو دفعہ سو دفعہ شام میں اور آپ اپنے ٹائم بنالیں اور چلتے پھرتے نہیں پڑھئے گا اس کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور یہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتا دوں اور اول آخر درود شیف تین تین دفعہ پڑھئے گا انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس سے کتنا بھی بڑا کرزہ کیوں نہ وہ انسان کا اتر جاتا ہے تو آپ لوگ بھی کریں اللہ کی کلام کو کبھی آزمانہ نہیں چاہیے کہ ہم بھی آزمانے والا سین نہیں آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں پکے دل کسا مضبوطی کسا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے در پہ آگیا جیسے میرے پڑھتی ہوں تو میرے پر بہت زیادہ سٹوڈنٹ لون ہے میرے پر تقریبا سنتیس ہزار ڈالر ہے تیٹی سیون تیزن ڈالر جو میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میرا بیچلرز کا ہے میرا ایسوشیر ڈگری کا قرضہ ہے پورا تو آج سے میں بھی یہ کروں گی آپ بھی کریں تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اپنا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے دوستو پھر ملوگی اللہ حافظ